اسی طرح سے قرآن کریم وہ معجز کتاب ہے جس نے اہل زبان کو معجز کر دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ دیجئے سارے انسان اور جن مل کر اگر قرآن کریم جیسی کوئی کتاب پیش کرنے کی کوشش کریں تو ایسی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتے خواہ وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں یعنی سارے انسان اور جن مل کر بھی آپسی تعون سے بھی قرآن کریم جیسی کوئی کتاب پیش کرنے سے قاصر ہیں اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ میں مزید فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ اگر تمہیں قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العالمین کے جانب سے ہونے میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا اس کے بارے میں تمہیں ریب ہے شک ہے تو لاؤ اپنے شہدہ کو اپنے اعوان کو بلالو اور اس قرآن کریم جیسا ایک چپٹر اس قرآن کریم جیسی ایک سورہ پیش کریں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اللہ فرماتا ہے ہرگز ہرگز پیش نہیں کر سکتے معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین نے پہلے قرآن کریم کے بارے میں کہا پھر سورة البقرہ میں ایک چپٹر کے بارے میں کہا اسی طرح سے سورہ حود میں اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں قرآن گڑی ہوئی کتاب ہے اللہ فرماتا ہے ان سے کہو گڑی ہوئی صحیح دس آیات تو پیش کر کے بتائیں دس سورتیں تو پیش کر کے بتائیں اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ تور میں فرماتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِمْ مِثْلِهِ کہ اگر یہ سچے ہیں تو قرآن کریم جیسی ایک بات تو پیش کر کے دکھائیں ظاہر ہے قرآن کریم کا یہ عجاز نہیں ہے تو کیا ہے کہ اہل عرب جو اہل لغت تھے اہل زمان تھے عربی کے فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے لیکن قرآن کریم کی نظیر پیش کرنے سے قاسر رہے یہ قرآن کریم کا عجاز نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ قرآن کریم نے جن باتوں کی پیشنگ ہوئی چودہ سو سال پہلے کی تھی وہ ساری باتیں ہو بہو ویسی ہی ثابت ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی آفتہ وسائل کے ذریعے مادی وسائل کے ذریعے جن جدید انکشافات کا ہم اور آپ کو سامنا ہے قرآن کریم نے کئی سال پہلے ان کے طرف اشارہ کیا تھا یہ قرآن کریم ہی کا عجاز ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے